تو پہلے ایک زیمپل یہ ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد کتنے ٹائم کے بعد آپ کے پاس انیشلی جو ہمارے پاس کیس یہ ہے کہ کپیسٹر آپ کا چارج ہے ٹھیک ہے تو ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ انیشلی اگر آپ کے پاس کپیسٹر چارج ہے تو کتنے ٹائم کے بعد آپ کے پاس جو چارج ہے کپیسٹر پہ وہ میکسیمم کے فور ٹائم رہ جائے گا ٹھیک ہے میکسیمم کے ہمارے پاس دیوائیڈ بائی فور رہ جائے گا تو جو ہمارے پاس میکسیمم چارج ہے کیپٹل کیو تو کتنے ٹائم کے بعد کپیسٹر پر چارج جائے گا کیو آور فور تو آپ یہاں پہ یوز کرو گے ڈسچارجن کی کوئی جن تو اس ٹائم کیلئے جس ٹائم جو ٹائم آپ نے فائنڈ کرنا اس ٹائم پر چارج کی ویلیو کیا ہے کیو آور فور ٹھیک ہے تو کپیسٹر پر چارج کی ویلیو ہے کیو آور فور یہ میں نے ڈسچارجن کی کوئی یوز کی ہے تو یہ دیکھیں یہ والی ہے تو یہ ٹائم ہم نے پائنڈ کرنا وہ ٹائم جس پہ میکسیمم چارج کے ڈیوائیڈ بائی فور ہمارے پاس کپیسٹر پر چارج جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیو آور فور ڈیکل تو کیو ای پاور منس او اور آر سی تو پہلے پہلے جب آپ نے ایسی پابلنس کرنی ہے آر سی سرنگر کی تو پہلے تو ہم نے یہ آہ 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 آ اس کو آپ ریئرنج کر لیں تو اس کو میں نے ریئرنج کرنے سے پہلے اس کا لے لیا میں لاغ تو لاغ آپ لوگ کے مائنس وان اور فور کا وہ آئے گا مائنس مائنس لاغ فور کیونکہ یہ فور دی نومینیٹر میں جب آپ کے پاس لاغ میٹر اوپر آئے گی تو وہ مائنس لے کے آتی ہے اور لاغ یہ ایکسپنینشل کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو گیا تو یہ دیکھیں مائنس لاغ فور اس اگل ٹو مائنس ٹی وار آر سی بند گیا یہاں سے آپ مائنس مائنس کینسل ہو جائے گا اور آر سی یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہاں جاکہ ملٹیپلا ہو جائے گا تو ٹی ڈیکل ٹو آر سی لاغ فور بن گیا تو اب آپ یہاں پہ ویلیوز پوٹ کرو گے جو ویلیوز پروبلم میں اگزامپل میں کیون ہے میں نے یہاں پہ شونی کی تو یہ مر پاس آجاتا ہے کہ ٹی ڈیکل ٹو ہے وان پائنٹ ٹی نائن ٹائم کونسٹینٹ یا ٹاو تو یہ وہ ٹائم ہے کہ اس ٹائم کے ٹائم تک آپ کے پاس کپیسٹر پہ چارج کیو اوور کپیٹل کیو اوور فور رہا جائے گا اب آپ سے انہر یہ پوچھی جاتی ہے کہ انہر ایک پٹیکلر سنریو دیا گیا ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد کپیسٹر کی جو انہر جی ہے وہ فور ٹائم ڈیکریز ہو جائے گی جسے ہم نے یہ بات کیا ہے نا کہ کتنے ٹائم کے بعد کپیسٹر کا چارج فور ٹائم ڈیکریز ہو جائے گا ہم اگزیکلی یہاں پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں چارج انہر جی کے کیس میں کہ کتنے ٹائم کے بعد جو کپیسٹر کی انہر جی ہے وہ فور ٹائم ڈیکریز ہو جائے گی تو یہاں بھی ہمارے پاس کیا آئے گی نجی فور ٹائم ڈیکریز تو یہ دیکھیں یہ میکسیمم یہ میکسیمم انرجی ہے ہمارے پاس کیو سی کیو سکر ور ٹو سی ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پہ پچھلی پابلم میں جب میں آہ کپیسٹر میں انرجی کو ڈسکس کیا تھا تو میکسیمم انرجی یہ ہے کیپیٹل کیو میکسیم چارج کیو سکر ڈیوائیڈ بے ٹو سی تو اس کا فور ٹائم ڈیکریز ہو گیا ہے وان ور فور یہ میں نے وان ور فور ڈسکس کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس ہی وائی وائی ٹرم کینسل آٹ ہو جائے گی اور یہ ہمارے پاس ایک وجہ نہیں دیکھیں اس سے ہی وجہ نہیں یہ مختلف کتنی ہیں یہ دیکھیں یہ تھی منس لوگ فور is equal to minus t آور آر سی تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا رہا ہے پاور کی وجہ سے یہ کیو پہ پاور ہے نا یہاں پہ یہ چارجنگ یہ کیو کا جو فارملہ یوز ہو رہا ہے کیو کا فارملہ ہمارے پاس تھی کیو ٹی ڈسچارجنگ کیلئے کیو ٹی پار مائنس ٹی آور آر سی تو اس کا اگر آپ سکوئر لوگے دونوں طرف تو یہ سکوئر ہو جائے گا اور یہاں پہ آلے گا مائنس ٹو ہوا جائے گا وہ ادھر بھی سکوئر ہمارے پاس ٹھیک ہے دونوں طرف ہم نے سکوئر لیا ہے تو کنڈیشن جو گیون تھی وہ ہم نے پوٹ کی یہاں پہ اس پیاس کہ یہاں پہ ٹو آئے سکوئر لینے کی وجہ سے تو کنڈیشن کے مطابق ہم نے باندار فور ٹائم جب آپ کے پاس فور ٹائم جب ڈیکریز ہو جاتی ہے نا جی وہ ٹائم فائنڈ کرنا تھا تو اب آپ اس کو ری ایرینج کرو گے صرف جیسے ہم نے یہاں پہ کیا ہے تو آپ کے پاس ٹی آ جائے گا زیرو پانٹ سکس نائن تھری ٹاؤ تو انجی دیکھیں جلدی فور ٹائم ڈیکریز ہو گئی ہے اس کم پیٹو چارج چار دو کافی دیر بعد ڈیکریز ہو گئی ہے لیکن ہمارا پاس انجی جلدی فور ٹائم ڈیکریز ہو گئی ہے تو اس طرح سانا کہ کافی سارے ملیں گے آپ کو آپ سے پوچھا جائے گا ٹائم بتایا جائے یا وہ ٹائم کونسٹنٹ کی ٹام میں ٹائم بتایا جائے کہ جب آپ کے پاس جو کپیسٹر پہ انجی یہ تین نیشری سٹور ہے اس کے ٹو ٹائم ڈیکریز ہو جاتی ہے اس کے ٹری ٹائم ڈیکریز ہو جاتی ہے اس کے ٹو ٹائم ڈیکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے سنیریز دیے جا سکتے ہیں یا پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم میں ٹائم میں ہو گئی تو آگے پابلم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکس پابلم ہے پابلم نمبر ٹوئنٹی ایٹھ اور ٹین میکرو فائرٹ کپیسٹر اس چارجڈ بائی ٹین وولٹ بیٹری ٹرو آر ریزیسٹر آر کپیسٹر کے ریچیس اپوٹینشل ڈیفرنس آف فور وولٹ انہا ٹائم انٹرول تھری سیکنڈ آفٹر چارجنگ چارجنگ بیگنس آفٹر چارجنگ بیگنس فائنڈ آر تو اس میں ہم درجہ کے دو سٹرونگ انڈیکیشن ہیں پہلی یہ ہمارے پاس کپیسٹر چارج ہو رہا ہے ٹین میکرو فائرٹ کپیسٹر چارجڈ بائی ٹین وولٹ بیٹری تھوٹی سر آر تو ایکویجن یہاں پہ جو یوز ہوں گی وہ یوز ہوں گی ہمارے پاس چارجنگ کی ٹھیک ہے تو یہ یہ پہلی تو آپ یہاں سے یہ بتا چل رہا ہے اور دوسری چیز ہمارے پاس کے ہم جو پرابلم ہے ہم سے یہ ڈیمانڈ کری ہے کہ جو کپیسٹر جو آر سے سرکٹ ہے اس میں جو بیٹری ہے اس کا پوٹینشل ڈیفرنس ہے ٹین وولٹ اور تین سیکنڈ کے بعد انیشل کنیکٹ کرنے کے بعد تین سیکنڈ کے بعد آپ کے پاس جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے کروز کپیسٹر وہ فور وولٹ ہو جاتا ہے تو آپ بتاؤ کہ آر کیا ہے تو اگر وہ جو ہمارے پاس چارجنگ کی ایکویجن ہے وہ آئی کی اس کے دونوں طرف آپ آر ملٹیپلائے کر دیں تو آپ کے پاس ویزیکل ٹو آئی آر والا فارملا بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو ایکویجن تھی کسی بھی ٹائم کیلئے وہ ہے آئی نوٹ وہ یہ تھی آئی نوٹ میکسیمم کرنٹ ہے تو یہ مائنس آپ کے پاس مائنس ٹی آور آر سی ٹھیک ہے تو ہم سے کہا گیا کہ تین اس کو بولٹیج کی کوئیجن بنائی تھی تو دون طرف آپ آر ملٹیپلائے کر دو تو یہ ہمارے پاس صرف میکسیمم بولٹ آ جائے گا میکسیمم بولٹ جو پروائیڈڈ ہے وہ بیٹھے گا ایپسلون ہے اور یہاں پہ بنائے گا وان مائنس ٹی ڈیوائیڈ بائی آر سی اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا وی ایس افنشن آف ٹائم تو بلکل یہ ہی ہے یہاں پہ ہم نے پوٹ کیا ہوا ہے تو کنڈیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ تین سیکنڈ کے بعد جو پوٹینشل ڈیفرنس اکروس کپیسٹر ہے وہ ہے یہ تین سیکنڈ کے بعد جو وولٹیج ہے وہ چار ہو گیا تو یہاں پہ میں نے چار پیلیو پوٹ کر دی اور جبکہ جو میکسیمم پوٹینشل ڈیفرنس اکروس بیٹری کین پروائیڈ وہ ہے ٹین تو ٹین یہاں پہ پوٹ کر دیا اور باقی آپ دیکھیں کہ اس کو صرف ری ارینج کرنا ہے ہم نے فور اور ٹین رہ گیا یہ بند گیا وان مائنس یہ پار مائنس سی اور آر سی اور اب آگے اس کے مزید آپ پر ری ارینج کریں یوں کہ یہ دیکھیں سارے اس میں کونسٹنٹ ہے سب کی ویلیو کی وان ہے فور اور ٹین ویسے کونسٹنٹ ہے وان کونسٹنٹ ہے اس کو اس ایکسپنینٹ کو دوسطر لے جائیں آپ پلس ہو جائے گا فور اور ٹین کو اس سرف لے آئیں پھر آپ اس کا لاغ لے لیں اور لاغ لیں گے تو ایکسپنینٹ آپ کے پاس اینڈ ہو جائے گا اور آر سی کی ویلیو پاپا ہو جائے گی ہمیں کپیسٹر کی ویلیو بھی کیون ہے تو ایک ویجن میں سارے یا کچھ کونسٹنٹ ہے یا پھر ان کی ویلیو کیون ہے تو ہاں سے آپ ریزیسٹر کی ویلیو ایکسٹر کر سکتے ہیں پاپ نمبر ٹوئیٹی نائن ہے اور پاپ نمبر ٹوئیٹی نائن ہے ہمارے پاس ڈسچارجنگ کا ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈسچارج ہو رہا ہے ڈسچارجنگ کا ٹھیک ہے ڈسچارجنگ کا ٹھیک ہے ڈسچارجنگ کا ٹھیک ہے ڈسچارجنگ کے بعد ڈسچارجنگ کے بعد ڈسچارج کا ٹھیک ہے ریزیسٹر میں میکسیمم کرنٹ کتنا پاسیبل ہے تو یہ سب چیزوں کا ہم نے آنسر دیا تو پہلے میں ڈیٹا لکھ لیا تو جو ایکویزن یوز ہوگی ہیں یہاں پہ ریزیسٹر کے لیے وہ ہے 1- i- i is equal to i0 e power minus g over rc کپیسٹر ہے اور میکسیمم چارج ہے 5.1 میکرو کولم اور ہمارے پاس ریزیسٹر ہے 1.3 تو پہلا قویشن یہ ہے کہ 9 میکرو سیکنڈ کے بعد current کیا ہوگا تو آپ اس میں put کر دیں میں نے پہلے usefulness کے لیے ہمارے پاس جو میکسیمم کرنٹ ہے وہ find کر لیا ہے تو میکسیمم کرنٹ ہے is equal to i0 is equal to q or rc تو q کی value میرے پاس given ہے r کی value بھی given ہے c کی value بھی given ہے اور وہ میں نے یہاں پہ پھٹ کر دی اور وہ آگیا 1.96 امپیر اب اگر آپ 9 میکرو سیکنڈ کے بات بات کریں تو اب یہ جو equation given ہے اس میں صرف time کی value put کر دیں 9 میکرو سیکنڈ یہاں سے تو 9 میکرو سیکنڈ پھٹ کر دیں یہاں پہ میکسیم کرنٹ آگیا میکسیم کرنٹ 1.96 چونکہ ڈسچارجنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہ negative ہے اور e power 9 ملٹی پیٹر 10 2 6 12 1300 ملٹی پیٹر ملٹی پیٹر 12 پاور مائنس 9 تو یہ ساری value کی 1 ہے یہ ہے c کے value 2 nanofarad یہ 1 پہ 3 kilo ہے اور یہ ہمارے پاس time ہے جو کہ 9 میکرو سیکنڈ ہے تو یہ صرف value put کریں گے calculator میں اور آپ کے پاس اتنے time کے بعد 9 میکرو سیکنڈ کے بعد current آ جائے گا جو 61.6 ملٹی پیٹر ہے اب اگر آپ charge کی بات کریں گے 8 میکرو سیکنڈ کے بعد charge کی طرح رہ جائے گا تو آپ یہی equation use کریں گے discharging کی یہ equation ہے تو maximum charge capital rc تو یہاں پہ rc کی وہی value ہے جو پہلے ہم نے use کی ہے اور لیکن ہمارے پاس time ہے 8 میکرو سیکنڈ تو 8 میکرو سیکنڈ ہم نے یہاں پہ put کیا اگرین آپ calculator کو use کرتے ہو اس کی value find کر لوگے 8 میکرو second کے بعد جو آپ کے پاس charge ہے اس کی 0.2 235 میکرو کولم اور current maximum میں بتا چکا ہوں starting میں 1.96 ampere problem number 32 ہے in the circuit of fig اس circuit میں ہمارے پاس switch s has been open for a long time ٹھیک ہے کافی دیر کے لئے مہار پاس switch ہے یہ wala open ہے it is then suddenly close یعنی کہ کافی دیر کے لئے ہمارے پاس جو ہے وہ open تھا یہ switch اس کا مطلب ہے ہمارے پاس صرف charging ہو رہی ہے تو ہمیں کیا ملی ہی کنڈیشن کے چار کپیسٹر ملے تو it is done جیسی ہم نے فورنس کو close کر دیا time constant time constant بتانا before the switch is closed and after the switch constant کیا ہوگا let the switch be closed at t is equal to zero time zero دوبارہ پھر سنایڑو لیں کہ time zero آپ تب لینا ہے کہ جب آپ نے switch close کیا determine current in the switch as function of time تو switch میں یعنی کہ اس branch میں ادھر اس point پہ ادھر آپ کے پاس current کیا ہوگا یہ